شبر زیدی صاحب آئی ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں زیدی صاحب اسلام علیکم والیکم سلام زیدی صاحب آپ اس وقت کی حکومت کا حصہ تھے جب اس طرح کے پروجیکٹس کی بات اس وقت بھی ہوئی تھی تقریباً بیس اکیس ارب ڈالر کی بات کی جا رہی تھی اور تقریباً وہی سیکٹرز تھے جن کا ذکر آج کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا یہ ہو جائے گا اس میں راستہ ہے کوئی اویلیبل پاکستان کے لیے میڈیم اور لانگ ٹرم میں ہو جائے مگر مجھے شارٹ ٹرم میں کوئی اس طرح کی انویسمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہ دکھ کی بات ہے مگر میری کلکولیشن یہی کہتی ہے کیوں سر آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ مجھے وہ پروڈیکٹ ایڈیٹیفائر نہیں ہو پا رہے جس میں یہ میری اگلی بات ہے وہ آپ کو کلیفائی کر دیں دیکھیں ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں ایک ہوتی ہے فورن ڈائریک انویسمنٹ اور ایک ہوتی ہے کیش فلو کی شارٹیج پاکستان کو اس وقت فورن ڈائریک انویسمنٹ کی ضرورت تو ہے مگر فورن ڈائریک انویسمنٹ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے فورن ڈائریک انویسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں پلانٹ لگاتے ہیں اس سے ڈالر آتا ہے اور مشینری لینے کے لیے واپس چلا جاتا ہے تو نیٹ کیش آپ کے پاس نہیں آتا اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے نیٹ کیش کی تو جن پوجیک کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سارے فورن ڈائریک انویسمنٹ کے ہیں وہ کیش انفلو کے پوجیک نہیں ہیں کیش انفلو کے پوجیک اس وقت آتے ہیں جیسے آپ اوجی ڈی سی بیج دیں یا ریکوڈک بیج دیں یا آپ پی پی ایل بیج دیں یہ بات لوگوں کو سمجھ دیئے آ رہی کہ فورن ڈائریک انویسمنٹ الگ چیز ہوتی ہے اور کیش انفلو ایڈ ڈالر الگ چیز ہوتی ہے اور لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے ذاتی خیال ہے کہ ریلیونٹ آتھورٹیز کو بھی اس بیٹر پہ کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ فورن ڈائریک انویسمنٹ آنے سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ میں بلکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فیلڈ ہماری ہے ہم اس کو جانتے ہیں کہ ایف ڈائی کیا ہوتی ہے اور کیش انفلو کیا ہوتا ہے لیکن صحیح جو ملاقات ہوئی آرمی چیف کی بزنسمنٹ کے ساتھ یہ بھی آپ بھی ان ملاقاتوں کا حصہ رہے ہیں جب یہ ملاقاتیں ماضی میں ہوتی تھیں ملاقاتیں تو ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے مسائل یا بزنس کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کرنچ ٹائم آتا ہے اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف کانفیڈنس دینے کی کوشش کرتے ہیں بزنسمنٹ کو آپ تو ان کا حصہ رہے ہیں کیا ہوتا رہا ہے میں پھر آپ کو تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور سے لے کر اب تک اس طرح کی جو کارپریشنز یا کاؤنسلز بنتی رہی ہیں وہ کیا ہے لیکن پہلے یہ بتائیے اس میں ہوتا کیا ہے میں ایک اس بیٹنگ کا حصہ رہا ہوں کیونکہ اب تو وہ پبلک ہو چکی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں میں ایک بیٹنگ کا حصہ رہا ہوں جس میں پاکستان کے تمام بڑے بزنسمن اور تمام ریلیونٹ لوگ وجود تھے اس کو چیئر چیف واروی سٹاف کر رہے تھے وہاں میں تھا ہمارہ عظر صاحب تھے اور حفیظ شیخ صاحب تھے اور ہمارے سامنے سارے پاکستان کے جتنے بڑے بزنسمن ہیں جتنے بڑے کاروبار کے نام ہیں سب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے میٹنگ دس بجے شام رات کو شروع کی تھی اور رات کو دو بجے ختم کی تھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ پانچ گھنٹے ٹوٹلی ضائع کیے تھے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس ملاقات میں اقدامات کی اقیندہانی کرائے گئی معاشی جو بحالی کے لیے ٹاسک فورسز قائم کی جائیں گی منی ایکسچینجز کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا چارٹر ایکانومی کا دستخط ہوں گے اس کے اوپر اس سے پہلے جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کے جو جو بھی ہوگا کس حد تک ممالک سے سورب ڈالر کی خاطرخواہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی صلاحیت پر انہوں نے زور دیا ہے سارے میں آپ کو لگتا ہے یہ سب ہو پائے گا کپیسٹی ایشیوز کپیسٹی ہے ہمارے پاس یہ سب کرنے کی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو جو پاکستان کی معیشت کی ذمہ داری آج لے گا آج کی حالات میں جو پاکستان کی معیشت کو سوالنے کی ذمہ داری لینے کی بات کرے گا اس سے زیادہ بدخصمت آدمی کوئی نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ معیشت کی لگامیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور میری ترخواست ہے تمام لوگوں سے چاہے وہ کسی جگہ پر بھی ہو کہ وہ معیشت کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں ریسپونسیویٹی لینے کی کوشش نہیں کریں اور یہ کوشش کریں کہ یہ ذمہ داری پوری خوم کے ساتھ ہو کوئی ایک ادارہ کوئی ایک آدمی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا جہاں تک یہ چیمبر اور بزنس پین کی میٹنگوں کا سوال ہے میرے خیال میں ذاتی خیال ہے میرا میں کیونکہ میٹنگوں کو حصہ بھی رہا ہوں میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی بات نہیں ہو پاتی ہے اور بزنس بین اپنے چھوٹے موٹے وسائل لے کے وہاں چلے جاتے ہیں اور کوئی میں اس کو کوئی کسی خزم کا کوئی کنکریٹ سٹیپ یا کانفیڈنس بیلڈنگ نہیں سمجھتا یہ صرف میں لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا یہ ٹائم سپیڈنگ ایکسسائز ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے